تین ماہ بعد سانحہ سائیوال کے متاثرین کا مطالبہ منظور وزیراعظم عمران خان کا سائیوال واقع پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم وزیراعلا کو ضروری اقدامات کی ہدایت آنونی طور پر جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے تو عمل کیا جائے وزیراعظم کی ہدایت سانحہ سائیوال پر جائیٹی نے تحقیقات کی جوڈیشل انکواری بھی ہو چکی انکواری رپورٹ بھی پر جاب حکومت کے پاس موجود چیک مل گیا تین ماہ بعد بھی انصاف کا وعدہ وزیراعظم عمران خان کی سانحہ سائیوال کے متاثرین کے ورسہ سے ملاقات مقتول خلیل کے والد بھائی جمیل اور یتیم بچوں سے اظہار ہمدردی وزیراعظم نے تین کروڑ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے وزیراعلا عثمان بزدار بھی موجود وزیراعظم کا کہنا ہے کہ انسانی جان کے زیاقہ کسی صورت ازالہ نہیں کیا جا سکتا حکومت متاثرین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے پنجاب میں بڑی تبدیلی وزیراعظم عمران خان نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری تجویز ویلج کانسل اور میگمہ کانسل کا انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر تحصیل اور میونسپل کانسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی سفارش بلدیاتی نظام کا بل اسمبلی جلاس میں پیش کیا جائے گا نئے بلدیاتی نظام سے اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہوں گے عوام کو با اختیار اور فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے گا شہری اور دہی علاقوں کے مسائل حل ہوں گے بجٹ سیشن سے قبل نئے بلدیاتی نظام لائیں گے جس کے بعد فوری بعد الیکشن ہوں گے صبح وزیر قانون بشارت راجہ میہ اسلم اقبال اور شہباز گل کی پریس کانفرنس اٹھالیس گھنٹوں میں پارلیمانی سیکیٹریز کو مہمی آلورٹ کرنے کا اعلان میہ اسلم اقبال نے کہا کہ تمام ادارے ڈسٹرک گورنمنٹ کے تابع ہوں گے وزیراعظم کا عدویات کے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹس بہتر گھنٹوں میں عدویات کے قیمتوں کو پرانی سطح پر لانے کا حکم مختوی مہنگائی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا چائے عمران خان کی وزیراعلا پنجاب کو ہدایت ایوان وزیراعلا میں عثمان بزدار سے وان آن وان ملاقات وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کمزور طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں پنجاب کا بجٹ مثالی اور عوام دوست ہونا چاہیے شیلٹر ہمز کی جلد جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب کا مینہ کے چلاس کی بھی صدارت صبح کے انتظامی امور کا جائزہ وزیراعظم کی وزراء کو شریف فیملی کی کرپشن بے نکاب کرنے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اہمی جلاس شریف فیملی کی کرپشن پر تفصیلی گفتگو حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور ان کے ملازمین کی جانب سے منی لانڈرنگ کی گئی اب تک شریف فیملی پر پرانے کیسز تھے ڈیٹا اکٹھا ہو گیا مزید کیسز عدالتوں میں جائیں گے وزیراعظم کی اجلاس میں گفتگو وزیراعظم کی پنجاب کا بینہ اجلاس کی صدارت پر نون لیگ کا اعتراض وزیراعظم صبح معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اپوزیشن ارکان کی تنقید عمران خان وزیراعظم پاکستان کی وجہے وزیراعظم پنجاب بننا چاہتے ہیں سمیو اللہ خان وارس کلو اور پیر اشرف رسول کی گفتگو گریٹر اقبال پاک میں افتتاہی تختی سے نواز شریف کا نام مٹنے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن پی ایچے انتظامیہ حرکت میں آگئی افتتاہی تختی پر سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام دوبارہ درد کر دیا چیئرمن پی ایچے یاسر گیلانی کا کہنا ہے کہ سرکاری سطح پر کسی نے نام نہیں مٹایا سزا یافتہ مجرم کے نام پر پاک نہیں ہونا چاہیے آئیکوٹ سے حمزہ شباز کو مزید دو کیسز میں ریلیف رمضان شگر میلز اور صاف پانی سکینڈل میں دی سترہ اپریل تک بری زمانت منظور آمدن سزائے دسا ساجات کیسز میں پہلے ہی اٹھارہ اپریل تک بری زمانت حاصل کر چکے حمزہ شباز نے زمانتی مچھل کے بھی جمع کرا دیے گوہرہ ایکوٹ بار میں بھی آمد آزم نظیر تارر صدر حفیظ الرحمن سمیت دیگر مقلہ سے ملاقات نیب کیسی سے متعلق پانونی امور پر مشابرت آمدن سے زائد اساسا ساجات نیب نے حمزہ شباز کو بارہ اپریل کو طلب کر لیا نیب نے حمزہ شباز کو آج صبح گیارہ بجے بلایا مگر پیش نہ ہوئے نیب وہ کام انتظار کرتے رہے ترجمان حمزہ شباز اتاولہ تارڑ کہتے ہیں نیب کو حمزہ شباز کی ہائی کورٹ میں مصروفیات سے متعلق خط کے ذریعے آگاہ کیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شباز کے نیب اور حکومت پر وار بولے نیازی صاحب اللہ سے ڈرے ملکی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے آٹھ ماں میں اکانومی کا بڑا غرق ہو گیا نیب اور نیازی کا گٹس جوڑ ہے نیب کے سارے کیسز جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جب بھی بلایا پیش ہوئے نیب بلاتا کسی اور کیس میں ہے گرفتار کسی اور کیس میں کیا جاتا ہے لہور پارکنگ کمپنی سکینڈل ساوک چیئرمین خاجہ حمد حسان نیب میں پیش خاجہ حمد حسان نے نیب کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا 28 پلوٹس کی غیر قانونی فروخت کا معاملہ احتساب عدالت نے چہدری برادران کو طلب کیا چہدری پرویز الہی اور چہدری شجاعت کو 26 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت نیب کے تفتیشی آفیسر کو بھی ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم گورنمنٹ انجینئرز کا احتجاج اور دھرنا دھمال میں تبدیل دن بھر کے دھرنے کے بعد مظاہرین کا رقص کر کے انوکھا احتجاج دوسرے صوبوں کی طرح ٹیکنیکل الالاؤنس دینے کا مطالبہ کل سیول سیکٹیریٹ کے باہر دھرنے کا اعلان مظاہرین نے احتجاجاً وزیر آپاشی کو دفتر سے باہر جانے سے روکے رکھا تردار محسن لغاری گاڑی سے اتر کر پیدل دفتر سے باہر گئے مظاہرین کو منانے کی کوشش ناکام بولے میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں وزیر کا مطلب یہ نہیں حکم صادر کرو اور کام ہو جائے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلٹی الالاؤنس کی منظوری ایپکا زفر علی خان گروپ کا سیکٹیریٹ چاک میں دن بھر احتجاج سیکٹیریٹ حکام کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ایپکا ملازمی نے مطالبات منظوری کی اقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا تنخواہیں نہ بڑھنے پر چوبیس سپریل کو دوبارہ احتجاج کا اندیا حکومت نے مطالبات نہ مانے تو مظاہرین ایک دوسرے پر خصہ نکالنے لگے سیول سیکٹیریٹ کی گیٹ بند کرنے پر مظاہرین آپس میں گتھم گتھا انجینئر اسوسییشن اور ایپکا کی کارکنان میں کرسیاں چل گئی مجاب حکومت کا بڑا قدم صبح بھر کے معذور اپرات کو صحیح کارڈ دینے کا فیصلہ کسی بھی ہاسپٹل سے سات سے سات لات بیس ہزار روپے تک مفت علاج کی سہولت ملے گی مطلقہ داروں کو فیرستیں تیار کرنے کی ہدایت وزیر سہت ڈاکٹر یادمین راشد کہتی ہیں محضور افراد معاشرے میں زیادہ توجہ کے مستحق ہے مہنگا علاج استطاعت نہ رکھنے والے افراد کو ریلیف دینا ترجی ہے سرکاری ہسپتال میں بہترین طبی سہولیات فراہمی کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں فیروزپور روڈ پر قتل کے ملزموں کی عدم گرفتاری پر احتجاج مقتول کے لوہیکین کا لاش سڑک پر رکھ کر سراپ احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی قتل کا واقعہ کہانہ کے علاقہ ازاد ٹاؤن میں پیش آیا احتجاج کے باعث فیروزپور روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم حکومتی مہگنوں کے درمیان خطو کتابت ای میل پر منتقل کرنے کی تیاری پنجاب حکومت کے سپیشل مونیٹرنگ یونٹ کا پنجاب بھر کے محکموں کو مراسلہ جاری گوورنرس نظام میں بہتری کے لیے الیکٹرانک گوورنرس سسٹم پر آیا جائے مراسلے کا مطل پی آئی ٹی بی کی مدد سے ای فائلنگ اور آفیس آٹومیشن سسٹم تیار نا کی صفائی گندہ پانی پینے کے اثرات ہر دوسرا شخص ہیپٹائٹس بی اور ہر نوما شخص ہیپٹائٹس سی کا شکار ہیپٹائٹس کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ سروے ریپورٹ جاری ہیپٹائٹس سی کی شرعہ چھ اشاریا سات فیصد سے بڑھ کر آٹھ اشاریا نو فیصد پر پہنچ گئے انسپیکشن اینڈ ڈسٹ ڈسپلن اور ایس پی انویسٹیگیشن کو اضافی ذمہ داریاں مل گئیں صبح بھر میں پولیس افسران کو ڈسٹرکٹ کمپلینٹ آفیسر کا اضافی چارج آئی جی نے بائی سے اور بائی سپی کی درخواست سے سننے کے اختیارات دے دیئے کراچی سے موڈلنگ کے لیے لہور آئی لڑکی کے قتل کا معاملہ پولیس مقتولہ کا موبائل انلوک کرنے میں کامیاب نامزد ملزم اسمان کو گرفتار کر لیا اکرا کی موت آئیس نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی مقتولہ کے والد کا قانونی کارروائی کروانے سے انکار بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا گربت کے باعث قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے والد کی گفتگو قومی ائرلائن کیئر ہوسٹس پیرس میں لاپتہ لاہور کی رہائشی شازیہ دورانے ڈیوٹی پیرس میں لاپتہ ہوئی شازیہ نے سفارشی بنیادوں پر پیرس کی ڈیوٹی لگوائی تھی پی آئی انتظامیہ صورتحال پر موقع یا کارروائی بتانے سے گریزا عوام کو یقین دیلانا ہوگا کہ ٹیکس کا پیسہ ان پر ہی خرچ ہوگا وزیراعظم کا وزن ہے کہ عوام کے ٹیکس کی حفاظت کریں نظام کو بدلنے جا رہے ہیں پاکستانی لوگ ثقافت کے اعتبار سے دنیا بھر میں نمائیہ ہیں مستقبل میں آئی ایمیف اور ورلڈ بینک پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا پی سی ہوتیل میں پی آر اے کی تقریب سے خطاب بھر وقت ٹیکس کی ادائیگی ذمہ دار شہریوں کی پہچان ٹیکس ٹیک حوالے سے لیبرٹی مارکیٹ میں آگاہی بواک کا اتمام وزیر ایکسائز حافظ ممتاز ڈی جی ایکسائز اکرام اشرف گوندل بھی شریک وزیر ایکسائز بولے ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر ملکی معیشت کو مضبوط بنائیں گے شہری وقت پر ٹیکس ادا کر کے قومی فریضہ ادا کریں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب عمام میں ٹرافک قوانین کی آگاہی کے لیے پیش پیش یو سی پی میں خصوصی سیمینار کا انقاد طلبہ میں ٹرافک قوانین سے مطالق شاؤر دے کر سی ٹیو کا اظہار مسارت بولے ٹرافک قوانین کی پاسداری محضب قوموں کا شعار ہے اور الحمدر آرٹس کانسل میں پنجابی ینگ آرٹسٹ نمائش کا افتتہ تین سو باسد نوجوانوں کے پانچ سو فن پارے نمائش کی زینت رنگوں کے ملے کا افتتہ نامور آرٹسٹ اجاز الحسن نے کیا